جو دلی کی ہیں وہ ہمیشہ اور صرف چناف سے پہلے ہی ساری راجنیتک پارٹیز کو یاد آتی ہیں چاہے وہ شیلہ دکشت کی سرکار کو ہم دیکھیں ہر بار چناف کی گھوشنا ہونے سے پہلے اناثرائز کالونیز کو ریگولرائز کرنے کی بات ہوتی تھی اور بھاجپا نے بھی وہ کیا ہے پرم تو ہم دیکھتے آئے ہیں کہ آج تک بھاجپایاں کانگریس دونوں ہی ان کالونیز کی ریگولرائزیشن کو لے کے گمبھیر نہیں ہے کیونکہ صرف ایک آرڈیننس پاس کر دینا یا صرف ایک بل کو پاس کر دینا یہ انشور نہیں کرتا ہے کہ اوید کالونی میں ایکچلی انفرسٹرکچر پہنچیں یہ انشور نہیں کرتا ہے کہ وہاں پہ پانی ہو بجلی ہو سور ہو سکول ہو ہیلس سینٹر ہو آج بھی دلی کی ساٹھ لاکھ سے زیادہ جو پاپیلیشن ہے اناثرائز کالونیز میں رہتی ہیں اور انہیں روز روز سمسیہوں کو جھیلنا پڑتا ہے راج نیترک دلوں کو یہ دلی کے جو ایک بہت مہترپون سنکھیا میں لوگ ہیں صرف چناز سے پہلے ہی یاد آتے ہیں بلکل ہم اس آرڈیننس کا سواگت کرتے ہیں اور یہ بہت مہترپون چیز ہے جو دلی کی اناثرائز کالونیز کے لیے ہوئی ہے پرانتو ہم یہ بھی چاہیں گے کہ سب راج نیترک دل اس سمسیہ کو گمبھیرتہ سے لیں اور صرف ایک چناز سے ہونے پہلے والے لٹو کی طرح نہ استعمال کیا جائے جو ایک لولی پاپ کی طرح دلی کے کچھ لوگوں کے سامنے رکھ لیا جائے کیونکہ یہ بہت گمبھیر سمسیہ ہے جس کا ایک لانگ ٹرم سلیوشن لانا پڑے گا اور اس لیے ہمیں باقی سب پارٹیوں کی آشائے پہ شک ہوتا ہے کیونکہ آرڈیننس لانا چناز سے پانچ دن پہلے ایک چیز ہے پر ان کا دلی کے لیے بلوپرنٹ کہاں ہے کیسے دیں گے وہ دلی کے لوگوں کو پانی کیسے دیں گے وہ بجلی کیسے دیں گے وہ سویج کنیکشنز کیسے لیں گے دلی کے لوگوں کو ہم شکش اور سوازت کی روستہ اس کے بارے میں آج تک کسی بھی پارٹی نے بات نہیں کی ہم انٹیکٹ کیسے دیکھتے ہیں خاص طور پر ہمارے پارٹی کا جو بوٹ پرنٹ چناز نزدی کے لگتا ہے دیکھیں ہمارا ماننا ہے کہ جنتا بہت سمجھدار ہے دلی کی جنتا کو پتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو شروع سے ان مددوں کو اٹھاتے ہوئے آئے ہیں ان مددوں کے لئے لڑائے لڑتے ہوئے آئے ہیں اور کون ایسی پارٹیاں ہیں جو صرف چناز کی گھوشنا سے پانچ تن پہلے ان پر بات کرتی ہیں جنتا بہت سمجھدار ہے اور انہیں پتا ہے کہ صرف ایک عام آدمی پارٹی ہے جو شروع سے اس کے لئے لڑائی لڑتی آئے ہیں دیکھیں بہت گمہیر مددہ ہے جو اٹھاتے والا مددہ ہے اور اس میں دکھت بات یہ ہے کہ ایسے اٹیکس ہونے کے باوجود ان کے بعد سپریم کورٹ گائیڈ لائنز بننے کے باوجود ابھی تک سرکاریں چاہے وہ کیندر میں ہو چاہے وہ سٹیٹ میں ہو ان گائیڈ لائنز کو انٹریڈیوز نہیں کر پائی ہیں ہمارا ایسا ماننا ہے کہ ان کو بہت سٹرکٹلی انفورس کیا جانا چاہیے اور کہیں پہ بھی اگر ان کا وائیلیشن ہوتا ہے تو بہت سٹرانگ پنشمنٹ ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہمارے پولیس سسٹم اور ہمارے جوڈیشن سسٹم پہ بہت بڑا سوال کھڑا کرتا ہے کیوں ایسا ہے کہ ایک سرک پہ چلنے والے ویکتی کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ وہ ایسا کچھ کر سکتا ہے اور وہ جیل میں نہیں ہوگا اسے سکت سے سکت سزا نہیں ملے گی یہ اس پر بھی بہت بڑا پرشک کھڑا کرتا ہے ہی سکتا ہے